السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہم مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے اس عقیدے کے اوپر حضرت مانا سید مصطفی صاحب مظاہری دامت برکاتہ نے بڑے پیارے انداز میں اس بیان میں اس کے وضاحت فرمائی آئیے ہم حضرت کی زبانی عیسائیوں کا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے پھانسی پہ چڑھایا ہمارا عقیدہ نہیں ہے یاد رکھو اللہ نے فرما وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ وَلَاكِن شُبِّهَا لَهُمْ وہ دعویٰ غلط ہے یہودیوں کا یہودیوں نے کہا تھا اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَا عِيْسَدَنَا مَرْيَمَا رَسُولَ اللَّهُ اللہ نے فرما نا اور انہوں نے نہ ختل کیا نہ صلی پہ چڑھایا بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا آسمان میں عیسیٰ علیہ السلام آیات ہیں خیامت کے خریف تشریف لائیں چاریس سال تک رہیں گے اور زمانے میں پوری دنیا میں اسلام ہوگا کوئی اور مذہب نہیں رہے گا یہودی تو بیچ کو باقی نہیں رکھے جائیں گے دجال کا خاتمہ ہوگا یہودیوں کا قتل عام ہوگا اور کوئی اسلام کے علاوہ دین ہوگئی نہیں اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جب انتخال کر جائیں گے بعد میں پھر گمرائیاں پہلیں گے کفر و شرک پھر جو ہے سر اٹھائے گا اور ایک دن ایسا آئے گا ایمان والے جہاں بھی ہوں گے دنیا میں ایک ہوا چلے گی ان کے بغلوں کے نیچے سے گزرے گی بے ایک وقت پورے ایمان والے انتخال کر جائیں گے دنیا میں صریف کفر و باقی رہے گا کافر اور شریر و باقی رہیں گے حضور میں پرنا ان کافروں اور شریروں پر خیامت قائم ہوگی خیامت مسلمانوں پہ نہیں قائم ہوگی یاد رکھو تم اگر حیبت میں نکر ہو اور خیامت آری ہمارے پر تمہارے پہ نہیں آتی تم خیامت سے پہلے چل جاتے ہیں بعد میں کافروں اور شریروں پہ خیامت آئے گی یاد رکھو تو بہرحال یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کا رسول اللہ خدل کیا ہے اللہ نے فرما جھوٹ کہتے ہیں وہ یہ معاملہ ان کے لئے کنشودن کر دیا گیا ہے اور حقیقی بات یہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بہرحال وہ چار کتابیں ٹیبل پہ باقی رہی ان کو اناجیلِ ارباع کہا جاتا ہے زہر بات ہے کتنی بچکانی حرکت ہے بھلا کیا ضروری ہے کہ جو حق تھی وہ باقی رہی ہی ہوگی ہاں جی اور جو ناحق تھی وہی نیچے گری ہوں گی یہ کوئی میار نہیں ہے فیصلے کا بہرحال یہ ہوا تاریخ میں لکھا ہے یہ اس کے بعد یہودیوں میں اور فرقے ہوتے چلے گی فضول نے فرمایا یہودیوں میں عیسائیوں میں بہتر فرقے ہوگے میری امت میں تیریہتر فرقے ہوں گے ان میں سے ایک نجات پانے والا ہوگا اور باقی سب جہنمی ہوں گے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ نجات پانے والا کون ہوگا آپ نے فرما مَا آنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں جو اس طریقے پر ہوگا وہ نجات پانے والا ہوگا تو فرمایا وَآَتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَن وَنُور اور ہم نے عیسائی بن مریم کو انجیل عطا کی اس میں ہدایت تھی اور اس میں نور تھی وَمُصَدِّقَدْ لِمَا بَيْنَا يَدَيْهِ مِنَا التَّورَات اور وہ انجیل تصدیق کرنے والی تھی اس کی جو اس سے پہلے کتاب تورات آ چکی تھی وَهُدَن وَمَوْعِذَتًا لِلْمُتَّقِينَ اور انجیل ہدایت تھی اور نصیحت تھی اللہ سے ڈرنے والوں کے وَلْيَحْبُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ اور چاہیے کہ فیصلے دیں انجیل والے اسی کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے انجیل میں اہلِ انجیل عیسائی بابوں تھے انجیل کے مطابق فیصلہ کرنے کی وَمَلْ لَمْ يَحْبُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ نافرمان ہیں یہاں دیکھو اللہ کے نازل کردہ احکام کے خلاف فیصلہ کرنے والوں کے لئے اللہ نے فرما فَأُولَائِكَ هُمُ الْقَافِرُونَ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اللہ نے فرما وہ کافر ہیں ظالم ہیں وہ نافرمان ہیں اس لئے مسلمانوں اپنے فیصل قرآن اور سنت کے مطابق کیا کرو یعنی شریع عدالتیں جو ہیں نا اپنے مخدمات وہاں سے فیصل کرو میں زد میں آ کر انتخام کی زد میں آ کر کافروں کی عدالت کی سیڑھیوں چڑھ کر حق کے خلاف اپنے خواہش کے مطابق فیصلے مت کرو اللہ نے فرما جو قرآن اور سنت کو چھوڑ کر فیصلے کرے ہیں وہ ظالم ہیں کافی رہیں اور پاسخ اس کے بعد پھر فرما ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی جانے کتاب نازل کی قرآن پاری یاد رکھو انجیل پر عمل رہا چھے سو سال سے تورا پر عمل رہا سترہ سو سال سے اس کے بعد انجیل نازل ہوئی اور انجیل پر عمل رہا چھے سو سال سے اس کے بعد اللہ نے قرآن نازل فرمایا اور پچھلی دونوں کتابیں ایکسپیر کر دی گئی وہ خابل احترام تو ہیں لیکن خابل احترام نہیں ہے فرما سمجھو احترام ساری کتابوں میں کیا جائے گا اپنے اپنے زمانے کے لیے وہ ہدایت ہے لیکن اب وہ خابل احترام نہیں نہیں کیونکہ قرآن پاک میں توراہ اور انجیل کو منصوح کر لیا ہے اب فینل قرآن پاک ہے اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنے والی اس لیے خیامت تک کے لیے فینل ہے آج کوئی توراہ اور انجیل سے فیصلہ کرنا چاہے اس کے لیے دلس نہیں ہے کیونکہ قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور کتاب کی ضرورت باقی نہیں ہوگی وہ منصوح ہوگی وَأَنزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ اپنے سے پہلی کتابوں کی تزدیر کرنے والی قرآن کسی کتاب کے اپوز نہیں ہے یاد رکھو بلکہ تزدیر کرنے والی وَمُهَيْمِنَا لَيْهِ اور اس پر نگہبان ہیں مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک میں احکامات وہ بھی ہیں جو تورات میں تھے اور انجیل میں بھی تھے بعض احکامات پہلے کے کنٹینیو کر دئیے گئے اور بعض احکامات نئے امت کے لئے خاص اس پر چل نازل کیے گئے عبراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تھا مونچیں کٹوانا داڑی بڑھانا بغل کے بال جو ہے منانا زیر ناف کے بال منانا کلی کرنا اسی طرح سے ختمہ اسی طرح قربانی حج عمرہ عبراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تھا وہی کنٹینیو کیا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں